ہمیں جوائن کیا ہے انکر پرسن سینٹر ڈاکٹر دانش صاحب نے ڈاکٹر صاحب نحال حاشمی کو ایک ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے پچاس ہزار روپے جرمانہ اور پانچ سال کے لیے نا اہلی کا بھی سامنا ہے اور گرفتار بھی کر لیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اگر آپ عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے لیے بہت ضروری تھا اور ہمیں یہاں اپروپنے والی بات میں یہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو پاہستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا کام ہے کہ وہ جو قانون مروجہ قانون ہے آئین ہے اس پر عمل درامت کرے وہاں نہ تو جذبات ہوتے ہیں نہ کوئی احساسات ہوتا ہے وہاں صرف پر صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا دی جاتی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نگریہ ضرورت کو بہت ٹیچ کیا جس کے بنیاد پر فیصلے ایسے آئے جس پہ یہ کہا گیا اور بڑی انگلیاں اٹھیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلے صرف عام پاہستانی کے لیے ہیں اور اہم لوگوں کے لیے میمبر آف پارلیمنٹ کے لیے یا بائی اختیار لوگوں کے لیے نہیں ہیں تو یہ چیز بڑی دنوں سے چل رہی تھی یہ سلسلہ چل رہا تھا جس کی بنیاد سے یہ ہو رہا تھا کہ بائی اختیار لوگ مسلسل سپریم کورٹ کو تضحیق کر رہے تھے ان کی تضلیل کر رہے تھے اور یہاں تک جب دھمکیاں بھی آ رہی تھیں ابھی حالیہ آپ دیکھیں کہ تلال چوہدری نے جس طریقے سے سپریم کورٹ کی تضحیق دی ہے اور ان کو دھمکی دی ہے اور جس طرح مریم نواز نے اور نواز شریف صاحب نے دھمکیاں اور تضحیق اور تضحیق کی ہے وہی سلسلہ نحال حاشمی کا تھا تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہی ہے اور کوئی قانون موجود ہے سب کچھ موجود ہے تو یہ ایک پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو جو ہے وہ سزا دی ہے اور بلکل صحیح دی ہے اور ایسی ہی سزا دینی چاہیے لیکن اگر بات یہاں تک رکھی اور صرف نحال حاشمی تک سزا ہوئی اور اس سلسلے میں جو ہے وہ سعاد رفیق صاحب نے دھمکی دیتی ہے اس سلسلے میں جناب تلال چودری کی بہت بڑی دھمکی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی دھمکی نحال حاشمی سے تلال چودری کی ہے اس سے بھی بڑی دھمکی جناب مریم نواز کی ہے لیکن اگر نحال حاشمی تک آپ نے سزا کو روکا اور آپ نے تلال چودری کو نہیں دیا آپ نے مریم نواز کو نہیں دیا آپ نے نواز شریف کو نہیں دیا ان کا کیس اسلام آباد میں موجود ہے لوگ اپلیکیشن دے چکے ہیں پیٹیشن دے چکے ہیں حالانکہ سو موٹو نوٹیز ہونا چاہیے تھے حالانکہ سپریم کورٹ کو اپنی اگر اگر سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کی عزت نہ کروا سکی اگر سپریم کورٹ کی تضحیق ہوتی رہی اور سپریم کورٹ اپنے اعلی مقام کے ادارے کو جو کہ بہت بڑا ادار ہے اگر اس کی رسپکٹ نہ کرا سکے قانون موجود ہے اس قانون پر عمل درامت نہ کرا سکے نظریہ ضدورت کے بنیاد پر باستیال لوگوں کو سزا نہ دے سکے تو پھر سپریم کورٹ اور ایک عام گلی میں بیٹھی ہوئی عدالت کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی اہمیت یا کوئی فرق نہیں ہوگا سب آپ کے سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود ہی منشن کر دیا ہے مریم نواز اور تلال چودری امیہ نواز شریف اپنی تقاریر میں بار بار عدلیہ کو حدف تنقید مناتے ہیں جیسے نہال حاشمی کو سزا ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ درخواستیں تو ان کی بھی عدالت میں گئی نہیں ہیں لوگوں نے مختلف لوگوں نے درخواستیں دی نہیں ہیں توہین عدالت کے حوالے سے تو پھر ان کو بھی سزا ہونے کے امکانات ہیں دیکھیں پایستان کی موجودہ جو حالات ہیں دیکھیں جب قانون کی جیسے کیلئے ہوتا ہے کوئی جرم کرتا ہے یہ ماں ہے باپ ہے بچہ ہے بچی ہے احتساط نہیں ہوتے جذبات نہیں ہوتے ہیں وہاں کہتے ہیں نا اندہ ہوتا ہے قانون صرف وہ جرم کو دیکھتا ہے تو جرم تو وہ کہ نہال حاشمی کو اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو کہیں یہ تطور نہ جائے صرف نہال حاشمی کو سزا دے کے کہ مسلم